ایک بار کی بات ہے مادھوپور نام کا ایک بہت ہی سندر گاؤں ہوا کرتا تھا وہاں کے نواسی ہزی خوشی کھیتی اتیاد کر کے اپنا غزر بسر کرتے تھے اسی گاؤں میں ایک نہر تھی وہ اس گاؤں کی جیون ریکھا تھی گاؤں کی ضرورت کا سارا پانی اسی نہر سے آتا تھا گاؤں کی عورتیں وہاں سے مٹکی میں بھر کے پانی لاتی تو پروش اسی نہر کی پانی سے اپنے کھیتوں کی سچائی کرتے گاؤں والوں کے جانور بھی نہر کے آس پاس کے میدانوں میں چڑھتے اور وہیں سے پانی پیتے اسی گاؤں کا ایک نواسی تھا چیما چیما کی چھوٹی سی دکان تھی جس میں وہ تیل، چینی، چاول، ڈال، اتیادی ضرورت کی چیزوں کی بکری کرتا تھا چیما اپنے دکان میں ہی سوتا تھا ایک بار گاؤں میں ایک چور گھوسایا اری وہاں اتنا سندر گاؤں لگتا ہے یہاں رہنے والے لوگ بہت دھنی ہوں گے آج رات میں یہیں کسی گھر یا دکان میں چوری کروں گا اور پھر فرار ہو جاؤں گا یہ سوچ کر چور گاؤں میں گھومنے لگتا ہے اور اپنے شکار کی تلاش کرتا ہے تب ہی اسے چیما کی دکان دکھائی لیتی ہے وہ من ہی من نشے کر لیتا ہے آج تو یہیں ڈاکہ ڈالوں گا میری تو بلے بلے ہو جائے گی پھر رات ہونے پر وہ چور چوری کرنے کے ارادے سے دبے پاؤں چیما کی دکان کی اور جاتا ہے اور موقع دیکھ کر دکان کے اندر گھس جاتا ہے چیما کچھی نیند میں ہوتا ہے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے چار 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 ارے آج تو میں مر گیا میں نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ کوئی دکان میں سویا ہوا ہے بھاگو رے بھاگو اپنی جان بچا کے بھاگو پھر چور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے چیما اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے نہر پر بنے پل کے پاس پہنچ جاتا ہے لیکن پیر پھسلنے کی وجہ سے چور نہر میں گر جاتا ہے اور ڈوبنے سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے گھور اندھیرہ ہونے کی وجہ سے چیما یہ سب دیکھ نہیں پاتا اور واپس اپنی دکان کی اور لوٹ جاتا ہے وہ بھاگوان کا شکر مناتا ہے یہ بھاگوان آج آپ کی کرپا سے سمیں پر آکھ کھل گئی نہیں تو انرث ہو جاتا پھر صبح ہونے پر نہر سے عجیب عجیب سی درامنی آوازیں آنے لگی سب حیران پریشان ہونے لگے یہ کیسی آوازیں ہیں آرے بھائی کالیا یہ کیسی آوازیں ہیں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے ہاں بھائی احمد بہت ہی خطرناک آوازیں ہیں لگتا ہے نہر میں کوئی کھنکھار جنگلی جانور آ گیا ہے ہمیں سترک رہنا ہوگا کبھی وہ چھوڑ جس کی مرتی ہو گئی تھی اگر مرتی کے کارن بھوت بن گیا ہوتا ہے وہ ندی میں گاؤں والوں کی بات سن رہا ہوتا ہے ہاں 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 میں بہت طاقتور محسوس کر رہا ہوں ہاں 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 اب مجھے دھن کی کمی نہیں خون کی پیاسے میں ایک ایک کر کے ان سب گاؤں والوں کو کھا جاؤں گا ہی 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 ہاں 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 دوپہر ہونے پر گاؤں والے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں وہاں کالیا کی بکریاں چارہ چر رہی ہوتی ہیں اس بھوتیا چور کو خون کی بھونک لگتی ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بکریاں نہر کے پاس ہے بھوک لگی ہے ابھی ان بکریوں سے ہی پیٹ بھر لیتا ہوں بات میں جب کوئی گاؤں والا آئے گا اس سے کھا لوں گا ہاں 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 وہ بھوتیا چور ان بکریوں کو کھا لیتا ہے ہاں 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 اپنے پر کالیا پریشان ہو جاتا ہے ایشور کہاں گئی میری بکریوں میں گریب تو مر ہی جاؤں گا کہیں کسی نے چُنا تو نہیں لی اتنا کہہ کر وہ اپنی بکریوں کو ڈھونڈنے نکل پڑتا ہے پر اسے اس کی بکریوں کا نام و نشان نہیں ملتا وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے اور نہر کے پاس بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے مرے بھائی کالیا ایسے اداس کیوں بیٹھے ہو کیا بتاؤں چیما بھائی میری کوئی بکریوں چُرا لے گیا لگتا ہے مل ہی نہیں رہی شام ہونے پر بھائے گھر آ جاتی تھی پھر چیما اسے اپنی پچھلی رات کی آپ بیٹھی بتاتا ہے انہیں لگتا ہے کہ وہی چور کالیا کی بکریوں چُرا لے گیا جو چیما کی دکان میں خوزا تھا بھوتیا چور نہر کے بھیدر سے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے مورتھ گاؤں والے سوچتے ہیں ان کی بکریوں میں چُرا لے گیا پر نہ سمجھ جانتے ہیں انہیں تو میں حضم کر چکا ہوں اب ایک ایک کر کے ان سب کو بھی حضم کرنا ہے یہ بات پورے گاؤں میں پھیل جاتی ہے یہ گاؤں میں کوئی چور آ گیا ہے سبھی اپنے اپنے جانگروں کی کڑی دیکھرے کرنے لگ جاتے ہیں وہ انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے وہ بھوتیا چور بھوک سے ویاکل ہو جاتا ہے وہ دیکھتا ہے پر اسے کوئی نہیں دیکھتا کھانے کے لیے کہاں گئے سب کرم جلے نہ تو کوئی انسان آ رہا ہے نہ جانور میری بھوک برداشت نہیں ہو رہی مجھے کچھ نہ کچھ چاہیے کھانے کے لیے پھر اگلی صبح سبھی گاؤں والے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں کالیا کی بیوی للیتا کو بھی کھانا بنانا ہوتا ہے اجی سنتے ہو نہر سے کچھ پانی بھر لاؤ نہ پینے کو ہے اور نہ ہی کھانا بنانے کو میں نہیں جاتا اس منحوس نہر کے پاس وہی سے میری گاڑی کمائی بکریہ چوری ہو گئی خود ہی جاتا ہوں ٹھیک ہے میں ہی جاتی ہوں آپ کچھ مت کرنا بس بکریوں کو لے کے روتے رہنا پھر للیتا نہر کی اور نکل پڑتی ہے نہر کے پاس پہنچنے پر اری مہاں مزہ ہی آ گیا آ گیا میرا شکار آج کا بھوجن یہ سوادشت استری ہی بنے گی پھر جیسے ہی للیتا مکی میں پانی بھرنے کے لیے جھکتی ہے یہ بھوٹیا چور اسے ندی میں کھیچ کر کھا جاتا ہے دو پہر ہونے پر جب للیتا واپس نہیں لوٹتی کالیا پریشان ہو جاتا ہے وہ پورے گاؤں میں ڈھونتا ہے پر وہ کہیں نہیں ملتی اے شور میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے بار بار مجھے ہی کیوں پریشانی ہوتی ہے پہلے میری بکریاں اور اب میری پتنی کہیں اسے بھی تو کوئی چورا نہیں لے گیا تب تک سب کالیا کے پاس پہنچ جاتے ہیں بھائیو میری مدد کرو لگتا ہے میری پتنی کوئی اٹھا لے گیا ہے کیا کسی نے اسے دیکھا سب گاؤں والے اچمبے میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کالیا بھائی گھر چلو ہم کل پنچائت میں اس مسئلے پر چلچہ کرتے ہیں پھر اکلی صبح چیما کی پتنی رینو نہر سے پانی بھرنے جانے کی تیاری کرنے لگتی ہے اریری بھاگوان تم وہاں کیوں جا رہی ہو تمہیں پتا نہیں کل کالیا کی پتنی وہاں سے چوری ہو گئی اجی اجی آپ ڈرئیے مت بھگوان حنمان کی بھاگتوں میں مجھے کچھ نہیں ہو سکتا وہ میری رکشک ہے اتنا بول کر وہ نہر کیوں نکل جاتی ہے ادھر بھوک سے بیاکول بھوٹیا چور کرا رہا ہوتا ہے اس کی دراؤنی آوازیں نہر کے باہر ٹکا رہی ہوتی ہیں آج کوئی شکار نہیں ملے گا کیا پھر جیسے ہی رینو مٹکی میں پانی بھرنے جھکتی ہے وہ اسے بھوٹیا چور اپنے بھوٹیا ہاتھ سے اسے پکڑ کر اندر کی اوڑ لے جاتا ہے رینو بھوٹ کو دیکھتے ہی سمجھ جاتی ہے یہی ہے سارے فساد کی جڑ وہ جلدی سے ہنمان چالیسہ پڑھنا شروع کر دیتی ہے ہنمان چالیسہ کی شکتی کے آگے بھوٹیا چور کی نہیں چلتی اور اسے رینو کو چھوڑنا پڑتا ہے رینو تیرتے ہوئے باہر آ جاتی ہے اور سارا کچھا چٹھا چیما اور گاؤں والوں کو بتاتی ہے تب جا کے بھوٹیا چور کا راز کھلتا ہے اس سے آزادی پانے کے لیے وہ سب گاؤں والے نہر کنارے شری ہنمان یقی کرتے ہیں منتروں کی تیز اچارن سے بھوٹیا چور تل ملا جاتا ہے اور تھوڑی دیر میں ہی بھسم ہو جاتا ہے ملا جاتا ہے